ویلکم ڈو وگیل آن نائن والیکم اسلام جی عبید الرحمن سلمانی اپنے بات سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے ایک سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ غربت کی وجہ سے غیر قانونی طریقے یعنی کہ ڈنکی کشتی کے ذریعے باہر چلے جاتے ہیں اور کئی لوگ پوائنٹ ایبنی راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں تو کیا یہ غیر قانونی طریقے پر لوگ تو جاتے ہی ہیں چلیں لیکن جو لے کر جاتے ہیں ان کے اخلاف بھی قانونی کروائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے جی سب سے پہلے تو یہ کہ ڈنکی کے ذریعے آج سے نہیں لوگ بہت سالوں سے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ تعداد ہے اسپیشلی جو ہمارے رورل ایزیاز ہیں تو لوگ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ لوگوں کا زیادہ concern ہے کہ ہم یہاں سے باہر نکل جائیں اور کئی پہنچ جائیں اس کے لیے وہ کوئی legal یا illegal راستہ جو اپنی awareness کے مطابق وہ decide کرتے ہیں کیونکہ ڈنکی مافیا پاکستان میں بہت زیادہ ہے ہمارے ایشو یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم ایک ایشو ہوتا ہے آج تو ہم اسے highlight کرتے ہیں لیکن جیسے ہی کچھ time گزرتا ہے تو ہم اسے بول جاتے ہیں آپ دیکھیں نا وہ واقعہ ہوا تھا جو کشتی 300 پلاس لوگ اس میں پاکستانی تھے سپیشلی یہ ہمارا گجرات دے رہی ہے وہاں کے اور وہ اس طرح کرتے ہیں وہ ریسٹی وہ نہیں کرتے ہیں کچھ کاروائی نہیں کی جاتی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ایک دفعہ اگر سٹریٹ کی طرف سے اس میں لاز بنائے جائیں اس پہ کاروائی کی جائے اس کی ایک دفعہ ہمیں ایکشن لینا چاہتے ہیں سر ہیومن ٹرافیکنگ دنیا کا سب سے بڑا مافیا ہے اور یہ پوری دنیا میں ہے کہ یہ چاہتے ہیں دیں دان انتی بہت نہیں پیانچ سکتے ہیں آپ کریں گے اس کو پہنچتے ہیں یہ کیا ہے تو آپ کے ادھگی در ایسا کوئی مٹسکلی ہے کہ آپ کو پہنچ سکتے ہیں اس لیگل وی اس بیسٹ وی اس کیا ہے جو کہ پری لکھے جنو نے خود تینیگ سکتے ہیں جس نے اب آسو تب بی آپ میں خود بتایا کہ آپ لوگ کنسلٹانس ہیں لیکن پروفٹ منی میکنگ میں ایک ایک جنون کنسلٹانس ہی سچویشن کے حساب سے بچے کے قائد کرسے جنونلی there is a difference so please get to your very genuine consultant and get the ideas اور اگر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں نکلتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی ویزا کٹیگری میں eligible نہیں ہوں تو پھر شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا آپ اپنے ملک میں رہیں اور یہاں پر اپنی opportunities تلاش کریں میں یہاں پر ایک بات اور ایٹ کرنا چاہوں گا آج ہم نے بات کی ہے پچھلے شو میں بھی بات کی تھی developed countries کے حوالے سے کہ آپ developed countries میں جائیں وہاں پر آپ کو employment opportunity learning opportunity بہت اچھی مل جائے گی لیکن کچھ جو developing countries ہیں وہاں پر بھی آپ کے پاس employment کے لیے opportunities بہت اچھی ہیں اور آپ کا جو خرچہ ہے comparatively یعنی ہر بندہ تو 20, 25, 30, 40 لاکھ نہیں لگا سکتا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 5, 6 لاکھ روپے میں جانا چاہتے ہیں اس پر میں اگزامپل دوں گا ملیشیا کی ملیشیا میں اگر آپ investment کی بھی بات کریں تو آپ صرف دو ملین رنگٹ انویسٹ کر کے ان کے citizenship لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر وہاں پہ employment کی بات کرے ایک بندہ جس نے ککھ نہیں پڑا ہوا جس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے اگر وہ ملیشیا جاتا ہے تو پاکستانی 1,5 لاکھ روپے آرام سے earn کر سکتا ہے پورٹگال کا بھی بتائیے گا کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ opportunity پورٹگال میں بھی آپ کے پاس پورٹگال میں یہ ہے کہ جو لوگ شنجن پہ جاتے ہیں شنجن میں جیسے کہ اکثر عوام کو پتہ ہے 28 total ممالک آتے ہیں آپ ان میں سے کسی ایک ملک کا ویزا لے لیں تو آپ ان 28 ملکوں میں ویزا فری پھر سکتے ہیں اب ہر ملک کی policy مختلف ہے کچھ ملکوں کا ویزا لگنا بہت مشکل ہے کچھ ملکوں کا ویزا لگنا بہت آسان ہے اب پورٹگال ان ممالک میں سے آتا ہے جس میں عموماً آپ کا ویزا لگ جاتا ہے جی comparatively آسان ہے ویزا لگوانا تو پورٹگال میں جا کے آپ اگر وہاں پہ اپنی employment کو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ legal process کے تھو اپنی documentation اور باقی سارے معاملات پورے گائے کے آپ move out کی کر سکتے ہیں جتنے بھی جو amount آپ کی لگتی ہے وہ آپ easily earn کر سکتے ہیں وہاں پہ basically ہوتا ہے کہ اپنے taxes وغیرہ pay کرنے ہوتے ہیں جو کہ approximately 200 euros پر منت کے قریب کون سی category میں وہاں پر ویزا ویسے زیادہ easily available مل جاتا ہے وہاں پہ جو آج کل trending میں ہے وہ work visa ہی ہے employment visa لوگ work permit لیتے ہیں اب یہاں پہ actually system ہوتا ہے جیسے میں رومانیا کی بھی اگر بات کروں inspector general کا office ہوتا ہے آپ کا work permit آپ کا employer issue کرتا ہے inspector general کے office ہے وہ verify ہوتا ہے verify کر کے postal کے through وہ آپ کے country آتا ہے country آتا ہے اس کے بعد آپ کا ویزا apply ہوتا ہے اور اس میں اس سارے process میں آپ کی کتنے پیسے لگ جاتے ہیں اس سارے process میں پورٹوگل میں اگر بات کی جائے تو تقریباً 15 لاکھ روپے پورٹوگل اور رومانیا میں پورٹوگل کی جو نیشنالیٹی آپ کو easily مل جاتی ہے easily comparatively easily مل جاتی ہے آپ کام شروع کر دیا آپ نے پورٹوگل میں آپ کو تقریباً تین سے چار سال میں پی آر مل جاتی ہے اور پھر آپ نیشنالیٹی کی طرف کیانیڈا کی جو بات کرتے ہیں تو کیانیڈا کی جو پی آر ہے وہ ہرہاں تف پروسیس ہے جی ایزی جتنا لگتا ہے اور سنتے ہیں اتنا ہی تف ہے آپ اس پر کیا بات کرتے ہیں انسکلڈ پروگرام میں ایزی ہے پی آر میں دو سک سال لگتے ہیں اس کے بعد آپ کو پی آر مل جاتی کیانیڈا میں لیکن جو انسکلڈ پروگرام اس میں آپ کو زیادہ تائم بلکل ایسا ہی ہے اور باست احمد جی پریز کاس سم لائٹ اندر کنیڈین پی آر پرسیس کیانیڈا کا بسیکلی جو ایک سمپل سا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی 3 years اگر آپ ورک پرمیٹ پر ہیں اگر آپ سٹیڈی کے بعد پو سٹیڈی ورک جس کا ہم لو کہتے ہیں اس کے بعد جب آپ 3 years پینڈ کر لیتے ہیں وہ لیجیبل فور پی آر آپ کو جب پی آر مل جاتی ہے اور اس کو پرمننٹ ریزیڈنسی کہتے ہیں کہ کیانیڈا میں جب آپ کسی بھی کٹیگری کا ویزا پلائے کرتے ہیں ایون کہ اگر آپ وزرٹ ویزا پلائے کرتے ہیں کیانیڈا is the only country کہ جہاں پر اپنا ویزا پلائے کر کے آپ امیگریشن کے اوپر آتے ہیں اور اگر آپ سکلڈ امیگریشن پہ جا رہے ہیں انسکلڈ امیگریشن جو بھی جس میں آپ کی انویسٹرز پولیسیز آ جاتی ہیں اور وہ آ جاتی ہیں جب وہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہیں آپ ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم جو کہ تین سال منیمم ہے اس کے بعد آپ الیجیبل ہو جاتے ہیں ان کے پی آر کے لیے پہلے آپ ٹی ایر وی کہتے ہیں ٹی ایر وی کہتے ہیں کو ہوا reference کو سواری رہے آیANG آپ طرح کے لیے ایر ورے improсят آپ پیا اور سوارے nations compliance اور سواربة رہنیمós پرمنٹ ریزیڈنٹ ہوئے ڈیسیڈنٹ ہوئے ڈی وی مجber والا پہสوارت اور مثل آپ spending پاسپورٹ آپ پر آپ پاسپورٹ اور جائسی آپ کو سوارے سوارت یہی let's کاشت ہے لیکن دیکھیں ناظرین کے ساتھ ہماری کوشش ہے آگا کہ ہم امیگریشن، امیگریشن کنسلٹنٹس، اجنسیز، نون امیگریشن، امیگریشن پرسیس، ویزا، سٹڈی ویزا، بی ون، بی ٹو، ایف ون، سب کچھ ڈسکس کریں یو ایس ای ایو کے یورپیان، ایسٹریلین، کینیڈین جو سارے کے ساری کیٹیگریز ہیں لیکن ہمارا یہ بلکل بھی نہ سمجھی گا کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم آپ کو پرووک کریں ہم آپ کو پرموٹ کریں کہ آپ پاکستان جیسے خوبصورت ملک کو چھوڑ کر باہر جائے آپ باہر ضرور جا کر پریں لیکن جو آپرا سپیشل ٹیلنٹ ہے جو آپ لوگ کا خوبصورت ٹیلنٹ ہے پریس وہ واپس آ کر یہاں پر اس کو یوٹیلائز کریں اور کانٹیبیوٹ کریں اور پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کریں آپ سب سے ہی جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے اور پاکستان کا نام روشن ہوگا پاکستان کے جو بیک بون ہے وہ ہماری یوٹ ہیں ہماری ینگسٹرز ہیں اور تو اور انفرمیشن ضرور لیں لیکن اس کو لیگل طریقے سے ہی کنسیڈر کریں اور ٹنکی والے پرسائز کو پلیس جس سے نو ٹو ایٹ کوئی آپ کے اردگرد ایسا کر بھی رہے تو ہماری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کرج کیجئے اور اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان کو آپ کی بہت ضرورت ہے بالکل پلیس ٹریول دہ ہول ورلڈ دنیا بنی ہے دیکھنے کے لئے انجوئے کرنے کی لئے لیکن ضروری نہیں زبردستی نہیں کہ آپ نے جا کے اس انسٹرن ان اللیگل ویز کے ذریعے باہر جا کے بھی آپ نے پیسہ کما کے یہی بیجنا ہے اور وہاں پہ زیادہ محنت ہے بہت محنت پاکستان سے اسے کب صورت ملکی قدر کیجئے بہت محنت ہے لیکن واپس آکے یہی پر کنٹریبویٹ بھی کیجئے پر بیٹرمیٹ آف پاکستان's future thank you for watching us today's episode especially when we talk about immigration again thank you sir for being here thank you for your kind support and opinion on immigration immigration consultants جی آگا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کتنا مطلب time period required ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی ویزا اپلیکیشن دیتے ہیں تو especially canada میں ہم نے دیکھا refیوزل کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کافی time بھی لگ جاتا ہے آپ کے visa پروسیس میں تو کتنا time period required especially canada کے لیے یہ بیسیکلی ویری کرتا ہے season to season آپ کر لیں کبھی ہوتا ہے یہ کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ بیس دن میں بھی آجاتا ہے کٹیگری پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے normally time line دے دیتی ہیں embassies کہ ہم 15 working days میں دیں گے لیکن اگر ہمیں کوئی extra information چاہیے ہوئی تو ہم آپ سے require کر لیں گے اس صورت میں بھی ذرا تھوڑا سا time لیتا ہے لیکن میرا کچھ میرا خیال یہ ہے کہ جو ہم نے past experiences سے دیکھا ہے یوکے کا جو ویزا ہے ویزا اگر آپ standard apply کر رہے ہیں تو آپ کو تقریباً پندرہ دن میں ڈیسی این آجاتا ہے کینیڈا کا تقریباً 2 months میں آجاتا ہے ڈیسی این normal circumstances کی میں بات کر رہا ہوں پھر اس میں different services بھی ہیں یوکے میں جساں priority service آپ نے اگر apply کر کے ڈیسی این جلدی لینا ہے تو آپ 500 pound extra pay کر کے within 2 days میں ڈیسی این ڈیسی این ڈیسی ایز آپ بھی بتائیے گا کہ کتنا USA کے لیے کتنا time period ہوتا ہے میں ایک کینیڈا میں پوائنٹ ایڈ کروں گی جو می بھی کسی کے لیے helpful ہو کینیڈا جو ویزیٹر ویزا دیتا ہے وہ آپ کی پاسپورٹ کی expiry پہ دیتا ہے اگر ایک سال کا ہے تو ایک سال کا دے گا دس سال کا دس سال کا بھی آپ 10 years تک کا ویزا لے سکھے US US کا ویزی ایکسپائر ہو بھی گیا تو آپ کو 5 years کا ملتا ہے اور آپ نے اس 5 years میں آپ 6 مہینے رہ سکتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ آپ ان این 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 چانکی پرسائیسلی پرسائیسلی یہ بتا دیں کہ جو اللیگل وے سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں باہر جا رہے ہیں اگر آپ بارڈر کراس کر رہے ہیں ایک کسی بھی ملک کی جو حدود ہے اسے آپ کراس کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو بھی وہ بسکرائب کی ہے اس کے مطابق اسے سزا دی جاری ہے تازیرات پاکستان ہے اس میں اس کے تحت اس میں سزائیں دی جائیں جی جی سر اس میں ہمارے پاس جو پرائمری لوہ ہے پاکستان میں جو پینلائز کر رہا ہے پاکستان پینل کوٹ اس کے تحت افنسز اگنس ہیومن باڈی میں اگر ہم جائیں تو انڈائریکٹلی جو اس کے سیکشنز ہیں ایون کے جو مرڈر کا سیکشن ہے سیکشن جیسے گریس وہ ٹراجیڈی ہوئی اس کے اگر پرپیٹریٹرز پکڑے جائیں تو ان کے اگنس 302 لگے گا ہی لگے گا